انہیں کہنا انہیں بھی کہنا کیا یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے کہتے رہو ارے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا بلکل یہی سے شروع کر رہا ہوں آپ نے سمرتل کیا تو پورے ہندوستان میں پڑھا جائے گا کیا کہ روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے روزہ سرکار سے روزہ سرکار سے روزہ سرکار سے روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے کہ روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے 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 یوں پیار ہونا چاہیے یوں پیار ہونا چاہیے روزہ سرکار سے روزہ سرکار سے روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے گرد پڑھتے ہاں زیرے دربار 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 ہونا چاہیے مجھے تتیر پورا مجھ بنا رے ریسالت پیدانے مدینوں گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے مہلا ہی اب سنگے در جانانا تم شم میں رسالت ہے عالم تیرا پر بانا روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے روزہ سرکار سے روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے گرتے پڑتے ہاں سرے ترکار ہونا چاہیے مدینہ جانے کی ضرورت کیا ہے حج تو مکہ میں ہوتا ہے عمرہ تو مکہ میں ہوتا ہے مدینہ کیوں جاؤں مگر دیوانہ کہتا ہے حج تو یہاں ہوتا ہے مگر مہر لگوانے ہاتھ میں مدینہ جاتا ہے اور جتنے لوگ آ رہے ہیں سب مہر والے ہیں بنا مہر والے ہیں اس کے دل میں مہر لگنا ہے اس لیے وہ لیکن عاشق کیا کہے گا گرتے پڑتے ہاسرے دربار ہونا چاہیے دربار ہونا چاہیے ایک شر میں بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر ہیں بہت اوچی شاعری ہیں ہمیں فق رہ کے یہ ہمارے جھارکن میں رہتے ہیں اور گریڈی میں رہتے ہیں مدین پر سے ایک گھنہ لگتا ہے ان کا گھر ہمیں فق رہ کے اتنے بڑے شاعر ہیں کہہ دیجئے اور محبت سے یہ لوگ ہمارے استاز ہیں ان کا کلام پڑھ پڑھ کے ہم لوگ مشہور ہوئے ہیں اللہ اللہ حسین میں پڑھ لے پڑھتا تھا انہی کا کلام ہے ہم سے مت پوچھو کیا کہا چوملے گے انہی کا کلام ہے بشکلے مسللہ انہی کا کلام ہے یاد رکھیں آپ اتنے بڑے شاعر ہیں میں ان کے حالے سے ایک شر پڑھتا ہوں تیارے گا گرتے پڑھتے ہاں زیرے تربار ہونا چاہیے گرتے پڑھتے ہاں زیرے تربار ہونا چاہیے تیری زدنے گمبد خزرا دکھایا ہے مجھے تیری زدنے تیری زدنے گمبد خزرا دکھایا ہے مجھے تیری زدنے گمبد خزرا دکھایا ہے مجھے تیری زدنے تیری زدنے تیری زدنے گمبہ دے خسرہ دکھایا ہے مجھے عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے تیری زدنے گمبہ دے خسرہ دکھایا ہے مجھے عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے اور ایک شیر تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں کہیں دیں سبحان اللہ ہار محبت سے کہیں سبحان اللہ سناؤ دوں شیر سنیں گا عشق تیرے سر پہ بھی دستار ہونا چاہیے دیکھ کر چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی دیکھ کر چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی دیکھ کر چادر تمہاری چادر تمہاری آگ بھی بجھ جائے گی ہم اگر فاروق سا کردار ہونا چاہیے لا جواب لا جواب زندہ بات نارے تکبیر نارے رضالت عظمت صحابہ اکرام ہم اگر بابا ایسا تو گل نہیں ہا رہا ہے اس لئے وہ لوگ خاموش بیٹھے خیر بڑی محبت سننے ماشاءاللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے بہت اچھا سننے ماشاءاللہ بہت اچھا سننے ماشاءاللہ بہت اچھا سننے ماشاءاللہ ہم اگر فاروق سا کردار ہونا چاہیے ہم اگر فاروق سا کردار ہونا چاہیے ہم اگر فاروق سا کردار ہونا چاہیے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ عالی حضرت شہزادہِ اشرف العلماء پیرِ طریقہ کا مناظر اہل سنت علامہ سید مبشر شاہف علامہ غوصی نارے حیدری دیکھئے ہماری جماعت کے وہ عظیم شکسیت شہزادہِ اشرف العلماء اشرف ندر انشاءاللہ حضرت کی آمد آمد ہو چکی ہے انشاءاللہ بیس تاریخ تو اور اسے اشرف بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اشرف نگر میں اور اسے اشرف منایا جائے گا بیٹھئے تشریف رکھیں حضرت کی آمد ہو چکی ہے تھوڑی دیر کے بعد خطیبِ آزم ہندوستان مفتی شہریار ساتھ ملا تشریف لائیں گے ندیب فیضی کا کلام سنیں انشاءاللہ پھر موہین قادری کا کلام حضرت کی آمد ہو چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کچھ دیر کے بعد کتاب ہوگا میں شیط نہ رہتا ہم اگر فارو کے سا کردار ہونا چاہیے ہم اگر فارو کے سا کردار ہونا چاہیے حضرت کے حوالے سے ایک شیط سناتا ہوں اور ان بے اکوف لوگوں کو سنا دینا جو نبی کی شان میں ہاں استعافی کرتے ہیں ان کو سنانا سناؤں شیر او بھی آ اے کیا کرتی ہو تم رہے ہمرے ادھر پڑھتی نہ تم رہے بات کرتی ہو ہمرے ادھر کچھ کہیں گے ہمرے کیا کہیں گے ہم اگر فارو کے سا کردار ہونا چاہیے ہم اگر فارو کے سا کردار ہونا چاہیے یا رسول اللہ 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 اٹھتے بیٹھتے کہتے رہو یا رسول اللہ اٹھتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہو یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے کہتے رہو اور عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے 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 زلزلہ جھٹکا لگانا بھول جائے گا جناب 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 چھٹکے اوپر ہے دری نینار ہونا چاہیے چھٹکے اوپر ہے دری نینار ہونا چاہیے اب وہ شیر پر دیتا ہو بردوں یہ ہمیشہ کہتے رہنا جو میں شیر پنا رہا ہوں اس کو رٹ لینا ہو کہتے رہنا سمات کیجئے گا عشق ہے تو عشق کا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے کیا کرے گا جی کے 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 اس دنیاں میں گستا ہے رسول کیا کرے گا جی کے اس دنیاں میں گستا ہے رسول اس کو تو زندہ نہیں مردار ہونا چاہیے اس کو تو زندہ نہیں مردار ہونا چاہیے اس کو تو زندہ نہیں مردار ہونا چاہیے اشک ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اشک ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے اشک ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آکے جب بیٹھے مجاہد ریل گاڑی نے کہا آکے جب بیٹھے مجاہد ریل گاڑی نے کہا آکے جب بیٹھے آکے جب بیٹھے مجاہد ریل گاڑی نے کہا آکے جب بیٹھے مجاہد آکے جب بیٹھے مجاہد ریل گاڑی نے کہا اب تو چلنے کو مجھے تیار ہونا چاہیے چلنے کو مجھے تیار ہونا چاہیے اب تو چلنے کو مجھے تیار ہونا چاہیے آپ ہی میرے ساتھ پڑھ لیں میرے ساتھ پڑھئے عشق ہے تو عشق کا ازہار ہونا چاہیے سارے لو پڑھ لیں عشق ہے تو عشق کا ازہار ہونا چاہیے اچھا آپ کو کچھ پتا ہے کہ ماہ رجب تر چانگ ہو گیا ہے ہاں 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 نہیں ہوا عشق ہے تو عشق ہے ازہار ہونا چاہیے دیکھ کر ماہ رجب کا چاند دل نے یہ چاند دل کہنے لگا اچھا آپ کیاہ ہر قلی میں خواجہ کا پرچار ہونا چاہیے ہر کلیل میں فاجہ کا پرچال ہونا چاہیے تارے تکبیر تارے ریزان فیدان اعلیٰ حضرت خاجہ قریب نواز کانفرین تو عشق ہے تو عشق کا ہونا چاہیے ایک شرور حضرت ایک شرور پڑھنا چاہیے تمام درمائی کرامے کے حوالے سے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے پہنچاؤ ایک شیر شیر ہمیں پتہ ہے کیا سنجھ جاتا ہے وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں جو بریانی اور پلاؤں میں ڈالتے ہیں وہ جو پتہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کو تیج پتہ وہ ہی کہتے ہیں وہ ہی ہم لوگ کو سنجھ جائے کیوں جب کام ہوتا ہے تو استعمال کر کے اس کو ڈالتے ہیں اس کو نا جب کام ہو گیا تو پھر اس کو پھیک دیا جاتا ہے ہے کی نہیں صحیح بات نہیں یاد رکھے ایک شیر سنونا رہا ہوں اس کو یاد رکھے گا اشک ہے تو اشک کا اظہار ہونا چاہیے اشک ہے تو اشک کا اظہار ہونا چاہیے کب تلک بیٹھو گے کب تلک بیٹھو گے آخر غیر کی کشتی میں تم کب تلک بیٹھو گے آخر کب تلک بیٹھو گے آخر غیر کی کشتی میں تم کب تلک بیٹھو گے آخر غیر کی کشتی میں تم تیر کر خود ہی سمندر پار ہونا چاہیے تیر کر خود ہی سمندر پار ہونا چاہیے تیر کر خود ہی سمندر پار ہونا چاہیے میرے ساتھ پڑھ لیں اشک ہے تو اشک کا اظہار ہونا چاہیے روزہ سرکار سے یوں پیار ہونا چاہیے اشک ہے تو اور بھی ہے مگر کیونکہ ایک شروع پڑھوں گا نیا کلام میں نے پڑھا کئی پڑھا نہیں تھا اور پورے کلام کوئی پریکٹس میں نہیں تھی ایسی زبان میں آیا اور کلام اسٹیج پہ آتے ہیں تھے میرے شایر پڑھ جا اور میں نے پڑھ دیا الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا سنا کسی بھی شایر سے کچھ نیا کلام پڑھنے میں کتنی پریشانی ہو چاہیے ہیں ڈائریکٹ اسٹیج پڑھنا مجموع کو سنانا مطلب پریکٹس نہ ہو اس کو کہیں پڑھا نہیں ہوں ڈائریکٹ آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ سمجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر خاص فیضان ہے میرے مجاہد کا الحمدللہ اڑیسہ اسے بہت محبت ہے مجھے اور میں جب بریسہ پورام کے لئے آتا ہوں تو بالکل اپنے گھر کی طرح لگتا ہے صحیح بات ہے اور یہاں میں درتا نہیں ہوں کلام پڑھنے سے نیا ہو تو مجھے خوف نہیں ہوتا کہ نیا پڑھوں گا بتانے کیا ہوگا شیر کیسا رہے گا لوگ پہنچیں گے کہ نہیں ایک ہوتا ہے ایک دکت ہوتی ہے پڑھنے میں لیکن آپ جیسے لوگ جہاں رہیں گے انشاءاللہ وہاں کوئی دکت نہیں ہوئے انشاءاللہ اچھا شیر سننے کے بعد آپ دات دیتے ہیں بہت بڑی بات ہے اشار تو بہت ہے مگر جتے ہیں نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کامیٹی والے ہو جہاں سے بھی آئے ہو تمام نوجوانوں کے حوالے سے ایک شرح پڑھتا ہوں آخری سماعت کی جگہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ماں کو لے کے حج پہ جاؤں یہ تمنا ہے میری ماں کو لے کے حج پہ جاؤں یہ تمنا ہے میری ماں کو لے کے حج پہ جاؤں یہ تمنا ہے میری ماں کو لے کے ماں کو لے کے ماں کو لے کے حج پہ جاؤں یہ تمنا ہے میری حکم آقا آپ کا ایک بار ہونا چاہیے حکم آقا آپ کا ایک بار موسیقی 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 مدھو پورے میں جو اپنے اسپیس لگایا ہے اس کا جواب نہیں ہے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہے کہ ماں کو لے کے حج پہ جاؤ یہ تمنا ہے میری ماں کو لے کے حج پہ جاؤ کن کی تمنا ہے کہ اپنی ماں کو لے کے حج پہ جاؤ مکہ مدینہ ماں کو لے کے میری تمنا ہے ہر عشق کی تمنا ہے ہر عشق کی تمنا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ مدینہ جاؤ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان پرودوں کا مدینے میں جو توفہ بھیج دیتا ہے خدا اس کی حفاظت کو فریشتہ بھیج دیتا ہے خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو بیٹا اپنے ماں اور باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے کہ ماں کو لے کے حج پہ جاؤ ماں کو لے کے حج پہ جاؤ ماں کو لے کے حج پہ جاؤ یہ تمنہ ہے میری ماں کو لے کے حج پہ جاؤ یہ تمنہ ہے میری حکم آقا آپ کا اکبار ہونا چاہیے حکم آقا آپ کا اکبار ہونا چاہیے حکم آقا آپ کا اکبار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا حضرت ابھی انعام لینے میں بہت دکت ہو رہی ہے پتہ نہیں کیسے لوگ دیں گے الحمدللہ یہاں کسی بات نہیں ہوگی جگہ نام نہیں بتاؤں گا ایک جگہ پورا میں تھا وہاں کافی انعام دیا لوگوں نے تو میں نے دیکھا کہ پچاس کے نوٹ بھی دیے بہت دیے جا رہے تھے ہاں تو جب میں گھر گیا اور دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی نکلی نوٹ ہیں کافی نکلی نوٹ دیا گیا تھا حضرت سنیئے اس کے بعد آگے اور سنیئے پھر جب وہاں گیا جانے کے بعد پھر آیا واپس تو پھر پتہ چلا سامنے جب میں پڑھ رہا تھا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا بھوٹ پیسہ لیکھ لے وہ دے رہا تھا اس نے بتایا کہ بچہ جی آتا تھا اس کو بھی شوق تھا کہ یہ نام دی وہ نکلی نوٹ دیا تھا اچھا میں نے رکھ بھی لیا میں نے کوئی بات محبت سے دیا اس کو رکھ لیا وہ بچہ تھا اس کو پتہ نہیں تھا ایسے نات پڑھنے والے کو نکلی نوٹ دینا نہیں چلی یہ مزاق ہو جاتا تھوکہ ہو جاتا تو اگر نات شریف سنکہ آپ تھوکہ کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو تو آپ نہیں دیسے دعا دے دے بہت دعا دے دعا دے لیکن نکلی نات سب میں دیکھ لئے ہوں سب میں دیکھ لئے ہوں سب اس لئے اے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد میں آیا اور بڑے اچھے لوگ ملے ماشاءاللہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی انشاءاللہ اور ابھی کلام مجھے حضرت کی شان میں بھی پہندا ہے حضرت کی شان میں نہیں اچار پڑھوں گا انشاءاللہ اور یہ بھی کلام پڑھوں گا انشاءاللہ یا 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 ی